سلمہ گندے کپڑے پہنتی تھی جو کہ اس نے اپنی آڈینس سے چھپائی وائٹی سے چھپائی اور جب اس کی تمنہ پیدا ہوئی تھی تو اس کے گھر میں کون تھا جس کے اوپر عجر نے غلط نیت ڈالا تھا ہاتھ ڈالا تھا جس کی وجہ سے سلمہ نے اس کو کہیں اور شیفٹ کر دی تھی اور پٹارہ کا اتنا سارا گندے جو سلمہ نے چھپا کے رکھی تھی سلمہ کو سچائی پتا تھی پھر بھی سلمہ نے نہیں بتائی سلمہ نے سچ نہیں بولی تو ان سب باتوں کے پر ہم بات کریں گے تو آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیلپش پنے کی تو بلکل سلمہ نے یہاں پہ کی ہے وہی بات ہے کہ جب اجاز کی بیوی کے ساتھ میں یا جو اس کے ماموں کی لڑکی تھی اس کے ساتھ میں جب غلط ہو رہا تھا تو سلمہ نے پٹارہ کا سپورٹ کی پٹارہ کا ساتھ دی اور آکے اپنی آوڈینس کو بتانا تو چلو بہت دور کی بات ہے بلکہ اس نے پٹارہ کو ہی نہیں روکی اور پٹارہ کا یہ سارا گناہ چھپاتی رہی اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے پٹارہ کا سپورٹ کی اس کا ساتھ دی وہ بیچاری بن کے آتی تھی یہاں پہ مظلوم بن کے آتی تھی تو سلمہ نے اس کو سپورٹ کی اور اس کے لیے خود بھی باتیں کرتی تھی اس کو مظلوم بتاتی تھی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طرح سے ڈیڈی ہو گیا یا اس کے جتنے بھی خاندان کے چاٹو ہے جس طرح سے وہ لوگ اس کو چاٹ چاٹ کے سپورٹ کر رہے تھے اسی طرح سے سلمہ نے بھی کی تو یہ ہے کہ بہت زیادہ غلط اور گندی حرکت تھی کہ سلمہ اس کے گناہ کو چھپا رہی تھی ہاں جب خود کے اوپر آیا نا تب سلمہ کو سمجھ آئی اور تب سلمہ نے آواز اٹھائی تو اس کو میں یہی بولوں گی کہ مکہ فاتح عمل ہی ہے یہ کہ کاش اگر وہ دو جنے کے لیے سلمہ نے اگر وائٹی پہ نا بھی صحیح پرتنل میں ہی آواز اٹھائی ہوتی پٹارہ کو روکی ہوتی اس سے لڑی ہوتی تو شاید ان کی بدعائیں نہ لگتی اور سلمہ کے ساتھ میں شاید یہ ہونے سے بچ جاتا لیکن اس کو اتنا یقین تھا کہ میری بہن میرے ساتھ نہیں کریں گی بھلے ہی وہ دنیا میں کسی کے بھی ساتھ کر لے میرے ساتھ نہیں کریں گی اور یہ غلط فہمی تھی سلمہ کی جائر تھی بات ہے جب وہ کسی آدمی کو نہیں چھوڑ رہی ہے کوئی رشتے کو نہیں چھوڑ رہی ہے تو وہ تم کو کیسے چھوڑ دیتی تو یہاں پہ سلمہ سراسر غلط تھی غلط کی تھی اس نے اور اس چیز کے لیے مجھے بہت افسوس ہے کہ سلمہ نے غلط کو سپورٹ کی تھی اور چلو وہ ٹیم پہ تو یہ بہن کے رشتے میں تھی بہت پیار کرتی تھی وہ وجہ سے سلمہ نے سچ نہیں بتائی تھی لیکن جب سلمہ کے اوپر بیٹی سلمہ نے آکے اپنا سچ بتائی کہ اس کے ساتھ میں کیا کیا ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نا وہ پیٹارہ کا وہ سارے گند کا بھی سچ بتا سکتی تھی جو کہ سلمہ نے ابھی تلک کے بھی نہیں بتائی ہے جس طرح سے ہم سچ کے ساتھ میں کھڑے تھے تو سلمہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سچ کے ساتھ کھڑی ہو اور مطلب ابھی تو نہیں ابھی تو خیر سارا کچھ ختم ہو چکا ہے لیکن کاش وہ وہ ٹیم پہ سچ کے ساتھ کھڑی ہوتی اور یہ سارا سچ وہ ٹیم پہ وہ آپ کے بتاتی اور اپنے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو بھی انصاف دلاتی جو کہ سلمہ نے نہیں کی سلمہ نے یہاں پہ بھی سیلفش پناہ دکھائی اور صرف اور صرف خود کے اوپر ہوا جلم بتائی اور دوسرے کا پھر بھی اس نے نہیں بتائی تو یہ میں نہیں مانتی ہوں جس طرح سے سلمہ نے بولی تھی کہ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی ہوں تو سلمہ نے اس سے بدلہ لینے کی وہ کوشش کی اور سلمہ نے بدلہ لی بلکل بھی نہیں لی تو یہ سب باتوں کے اوپر بلکل مجھے بلکل بھرا لگا ہے اور بلکل یہ سب باتیں ایکسیپ نہیں کر سکتی میں اب بات کرتے ہیں سلمہ کے کپڑے کے اوپر جو کپڑے کو لے کے بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی کس دن پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھل لگائی گئی تھی اور بولا گیا تھا کہ نیچے اس نے کچھ نہیں پہنی ہے یہ شورٹ مطلب شورٹ وہ جو ویسٹن ڈریس رہتی ہے یہ وہ ہے حالانکہ یہ پوری نائٹی تھی فول نائٹی تھی کمنیل کے اوپر پچھل لگا دوں گی یا تو پھر کمیونٹی پہ لگا دوں گی آپ لوگ دیکھ لینا بہت جنہیں دیکھے بھی ہوئیں گے سلمہ کے ولوگ میں تو آپ لوگو نائٹی جرور دیکھنا تو سلمہ نے وہ چیز کو وہ ٹیم پہ آ کے کلیر نہیں کی جبکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کلیر کرنے جیسا ہاں تھا وہ ٹیم پہ تھا کیونکہ پچھلی ویڈیو میں جب یہ جاپ کرتی تھی وہ والی ویڈیو میں یہ ایسے ہی شورٹ کرتیوں کے اوپر مطلب کہ کرتی جیسے رہتی ہے نا ویسی کرتیاں ویسٹن کرتیاں یہ ساری کچھ چیزیں یہ کھرٹی بھی تھی پالر میں پہنتی بھی تھی کیونکہ وہاں پہ اس طرح کے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں تو پہنتی بھی تھی اور یہ ساری چیزیں اس نے آ کے اپنے ویڈیو میں بقاعدہ بتائی ہوئی تھی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ چھپانے کے چکر میں تھی مجھے ایسا نہیں لگا اگر چھپانا ہوتا تو وہ کبھی اپنے ویڈیو میں کھرٹتے ہوئے بھی نہیں بتاتی اور پالر میں بھی کبھی ایسا جاہر نہیں کرتی کہ نہیں میں ایسا نہیں پہنتی ہوں تو اب آیا پہن کے پالر میں رہتی ہوں مجھے نہیں ایسا لگا اور نہیں ایسا کچھ جاہر ہوا مجھے کہ سلمہ نے کپڑوں کو لے کے ایسا کچھ جتائی ہوئیں گی کہ نہیں میں تو ایسے پہنتی ہوں میں تو ایسے پہنتی ہوں ہاں وہ پہن کے سامنے نہیں آتی ہے بلکہ وہ تو اپنا ہیڈ بھی اوپن کر کے سامنے نہیں آتی ہے تو ایسے کپڑے پہن کے آنا تو بہت دور کی بات ہے باقی ہاں سلمہ نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں مطلب یہ جو کپڑا تھا اس کپڑے کو شو کی اور بتائی کہ یہ پوری لمبی نائٹی ہے اور اس نے اپنے موہ سے بولی ہے کہ یہ میں دوسری بار پہننے کے لیے جھا رہی ہوں میں اس کے اس نے پھر سے وہ کپڑا پہنی ہے تو اس کے اندر جو لوگ بول رہتے ہیں کہ شارٹ کرتی ہے اکتنیسی ہے اور اس کے نیچے پھر سلمہ نے کچھ نہیں پہنی ہوئی ہے تو آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو کہ وہ شارٹ کرتی نہیں ہے مطلب کہ جو لوگ بول رہے تھے ان کو خود کوئی سچ نہیں پتا تھا بس اپنے موہ سے بولے جا رہے تھے بولے جا رہے تھے مطلب کہ سچا ہی یہاں پہ کسی کو نہیں لانی ہے سچ نہیں بولنا ہے نفرت کرنا ہے اور نفرت میں جھوڑ بولنا ہے اس طرح سے جھوڑ بولنا ہے کہ سامنے والے کو بھی سامنے والے سے نفرت ہو جائے میرا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ کسی کو ایکسپوس نہیں کرو کرو لیکن سچ تو پہلے جان لو مطلب کہ کس طرح سے تم لوگ لوگوں کو گائٹ کر رہے ہو کہ جھوڑ بولتے ہو آدھے سے زیادہ باتیں تو جھوٹی رہتی ہے تو یہاں پہ سچ کون بتا رہا ہے آپ لوگ خود سوچ لو جن کو خود کوئی سچ نہیں پتا ہے وہ لوگ سچ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے اس چیز کو سن کے اور سوچ کے مجھے ہسی آتی ہے کہ یہ کس طرح کا سچ ہے جو کہ خود کو ہی نہیں پتا وہ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ کپڑے لی بات بھی ہو گئی کلیر کہ سلمہ نے ایسا کچھ نہیں پہنی ہوئی تھی کہ مطلب نہ کابلے برداش ہو اور اس نے چھپائی بھی نہیں تھی کیونکہ اس کی پرانی ویڈیو آپ لوگ جا کے دیکھو تو وہ ایسے کپڑے کھرٹی ہوئی نظر آئی ہے پالر کا جب وہ جوب کرتی تھی تب بھی ایسے کپڑے وہ پہنتے ہوئے نظر آئی ہے پالر میں ایک آدھ دوس نے ایسے شورٹ یہ سین لی تھی جہاں پہ وہ ٹی شٹ ٹائپ لانگ کرتی جو ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی تھی تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر اتنا زیادہ یہ تھا جتنا اس کو مدہ بنایا گیا جتنا اس کو وائٹی کے پر لائیا گیا اور جھوڑ بولا گیا اب آجاتے بات کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں پہلے تو باتیں یہ ہوئی تھی کہ ازگر نے اس کی ماں کو مارا تو وہ ویڈیو بھی میں نے ڈال دی ہوں آپ لوگ جا کے میری ویڈیو چیک کر لینا کل ہی ڈالی ہوں میں نے تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگ چیک کر لینا کہ مجال ہے کسی کی بلو کو کوئی مار سکے اور جو بولا جاتا ہے نا کہ بلو کو گلام مارتا ہے تو گلام بھی اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے اتنا تو پلو نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کس طرح سے گلام اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے تو وہ بلو کو ماریں گا یا ازگر مار سکتا ہے یہ تو بالکل ہی لفظ سینسی نہیں ہے اس بات میں اب ایک اور بات بولی جاری ہے کہ تمنہ جب پیدا ہوئی تھی تو ڈیلیوری کے ٹیم پہ سلمہ نے کس کو بلائی تھی اور سلمہ کے گھر پہ کون تھا اور پھر بعد میں ازگر نے اس کے اوپر گندی نجر ڈالا تھا اور ہاتھ ڈالا تھا ازگر نے جس کی وجہ تھے پھر سلمہ نے اس کو کئی اور شیفٹ کروا دی تھی کسی اور کے گھر پہ یا پتہ نہیں کہاں بھیج دی تھی اس طرح سے لوگوں کے دماغ میں ایک سوال چھوڑا گیا ہے جس کا مجھے بھی بار بار میسے جا رہا ہے تو میں نے سوچی کہ چلو اس بات کو بھی کلیوری کر دیتے ہیں تو جب تمنہ پیدا ہوئی تھی تو تمنہ پہلی بات تو سعودی میں ہی پیدا ہوئی تھی بہت جنہیں بول رہے ہیں کہ تمنہ پاکستان میں پیدا ہوئی تھی تو نہیں تمنہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی ہے پاکستان میں صرف اور صرف مصطفیٰ پیدا ہوا ہے باقی صاحب بچے سلمہ کے سعودی میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور سلمہ کے سمنہ کے ٹائم پہ اس کے گھر پہ کون تھا کس کو سلمہ نے بلائی تھی ڈیلیوری کے لیے اور بعد میں ازگر نے اس کے اوپر نجر دالا تو کہاں پہ سیفٹ کر دی تو اس کا سچ یہ ہے کہ تمنہ کی جب پیدائی سو رہی تھی وہ ٹائم پہ حاجی گولام کی پہلی بیوی جندہ تھی جو اپنی بھو کے ساتھ رہتی تھی تو سلمہ نے کسی کو نہیں بلائی تھی حاجی گولام کی جو پہلی بیوی تھی جو مر گئی وہ تھی سلمہ کے ساتھ میں سلمہ نے کسی کو بھی پاکستان سے بلائی نہیں تھی اور وہاں پہ تو کئی رشتے دار تھا ہی نہیں چاچی بھی میرے خیال سے وہ ٹائم پہ نہیں تھی ہاں جو سمہرہ اور اس کی جو ماں ہے وہ بھی وہاں پہ تھی تو لوگوں کی اچھی دوستی تھی تو وہ آتے جاتے رہتی تھی تو یہ تھا سچ اور یہ ٹائم پہ اس نے کیوں بلائی اگر کہ بلو وہاں پہ رہتی تو شاید سلمہ کسی کو نہ بلاتی لیکن ملاب کے ٹائم پہ اس کے لئے بلائی کیونکہ وہاں پہ چاچی بھی نہیں تھی وہاں پہ امہ بھی نہیں تھی امہ بھی پاکستان میں تھی چاچی بھی پاکستان میں تھی وہ وجہ سے نا سلمہ ایک دم اکیلی تھی تو اس نے روبینا کو ریکویس کر کے کھرچہ کر کے سارا کچھ کر کے بلائی تھی کیونکہ یہ بار اس کی مجبوری تھی لیکن جب تمنا مونا ہانیا یہ لوگ پیدا ہوئے تھے نا تو اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی اور اس کی ساس اس کے ساتھ میں تھی اور اس کی ساس نے اس کی ڈیلوری کا سارا کچھ کی تھی نہ کہ پاکستان سے کسی کو بلائی گیا تھا تو یہ تھا سچ اور سوچو بے گہرت عورتیں کیا بول رہی ہے کہ ازگر نے نیت ڈالا تھا ہاتھ ڈالا تھا گندی نجر ڈالا تھا جس کی وجہ سے سلمہ نے ادھر ادھر ٹرانسپر کر دی تھی وہ اپنی سگی ماں کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا سگی ماں کے اوپر نیت ڈالا تھا سوچو کتنی چیپ عورتیں ہیں یہ سچ کچھ نہیں پتا ہے صرف مو سے بکتے جانا ہے اور یہ بات دیکھو کہ سترہ سال کی ابھی اور اتنا ہی بڑا پٹارا کا مصطفیٰ بھی ہے جو یہ تیرہ سال بتاتی ہے نا اس کو بھی سترہ ہی سال چل رہا ہے اور تمنہ کو بھی کیونکہ دونوں ہم ہم ہمارے اچھا جب تمنہ سترہ سال پہلے پیدا ہوئی تھی اور بلوں کی شادی کو ابھی دس سال ہو رہے میس کے بلوں کی شادی کے ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات ہے چھ ساتھ سال اور یہ لوگ بول رہے ہیں کہ سلمہ نے کسی کو بلائی تھی ازگر نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا بس یہی تو بات ہے نا کہ سچائی کچھ نہیں پتا ہوتی ہے صرف اور صرف باتیں کرنا ہے سچ نہیں بتانا ہے سچ نہیں جاننا ہے صرف اور صرف جھوٹے ازام لگانے ہے باتیں کرنی ہے اور میرے حساب سے تو تمنہ پہلی اولاد ہے سلمہ کی شادی کے بعد میں تمنہ ہی پہلے پیدا ہوئی ہے تو آپ لوگ خود سوچو کہ وہ ٹیم پہ ازگر مطلب اس طرح کا تھا کہ یہ کسی کے اوپر بھی نظر ڈالتا تھا نیت ڈالتا تھا کیا ہی بولے یار ان عورتوں کو اور دوسری بات یہ بھی بہت بولا جا رہا ہے کہ سلمہ مطلب نو مہینے کے لیے پاکستان آگئی تھی بچے چھوڑ کے آگئی تھی تو نہیں سلمہ کبھی بھی پاکستان بچے چھوڑ کے نہیں آئی ہے سلمہ وہاں پہ رہنے گئی ہے اس کے بعد میں سلمہ ایک بار آئی تھی جب دو ہی بچے تھے اس کے تمنہ تھی اور مونہ تھی اور وہ دونوں کو لے کے پاکستان آئی تھی تو یہ والی بات میں بھی کوئی سچا ہی نہیں ہے کہ تمنہ بچوں کو چھوڑ کے وہ نو مہینہ آکے پاکستان میں رہ کے گئی ہے یہ بات بھی سرہ سر جھوٹ ہے یہ بات میں کوئی بھی سچا ہی نہیں ہے دیکھو اگر ایسا کچھ کی ہے تو سچ ہو تو بھلے ہی لے کر آؤ میں یہ نہیں بھو رہی ہوں کہ سلمہ کا سچ مت لاؤ اس کو ایکسپوس مت کرو بلکل کرو لیکن جو سچ ہے وہ لے کر آؤ یہ اسی بنائی ہوئی کہانیاں لے کر آنا یہ ساری چیزیں مطلب ٹھیک نہیں ہیں اور دوسری بات اس کی ہانیاں کے اوپر جو بولا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کی بیٹی ہے اور وہ یہاں پہ آئی تھی ٹیویل پہ جاتی تھی اور اسی طرح سے وہ ہانیاں پیدا ہو گئی تو وہ ٹیم پہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہانیاں نہ پاکستان میں پیدا ہوئی ہے نہ ابھی تلق کے وہ پاکستان آئی ہے اور نہ ہی تو سلمہ کا ایسا کوئی پروف آیا ہے کہ وہ ٹیویل والی کہانی اب باتی والی کہانی یار یہ سب باتوں میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے جتنی باتیں بھی ہم نے لے کر آئے تھے پیٹارہ کا جتنا بھی سچ لے کر آئی تھی میں نے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے میرے کو آکے بتا دیا اور میں نے یہاں پہ آکے بول دی جب مجھے کوئی کچھ بتاتا ہے کہ اس طرح سے کہانی ہے اس طرح سے بات ہے تو میں پہلے پروف مانگتی ہوں یا تو پھر میں پوری اسٹوری سنتی ہوں کہ کب کیسے کیا ہوا تھا سچ ہوتا ہے تو ہی میں لے کر آتی ہوں ورنہ اس چیز کے اوپر میں بات کرنا بھی جروری نہیں سمجھتی ہوں اور میں نہیں کرتی ہوں بات تو وہی بات ہے کہ اگر کوئی بات کا آپ کے پاس میں اگر پروف ہے یا کسی نے گھر والے نے آکے آپ کو بولا ہے اور آپ نے یہ چیز کو کنفرم کروایا ہے اور جس بندی کے بارے میں بولا جا رہا ہے اس نے بھی اگر بولی ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ الگ بات ہو گئی یا ان کا کوئی قریبی ہے جو سج بتا رہا ہے کسی کو جا کے تو وہ بھی الگ بات ہو گئی باقی یہ جو صرف اپنے دل سے باتیں بول دینا بتا دینا یہ ساری باتوں میں کوئی سچا ہی نہیں ہے جبکہ ہانیاں بھی تلک کے دیکھی ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیسا ہے اور اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کی بیٹی ہے وہ اباسی کی بیٹی ہے اباسی ابھی پہلی بار میرے خیال سے عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا تو وہ پہلی بار سعودی گیا تھا اور سلمہ کی بیٹی ہے تو وہ ابھی تلک کے پاکستان نہیں آئی ہوئی ہے پھر اس طرح سے باتیں کرنا چھوٹے الزام لگانا بھئی یہ تو سوچو کہ آپ کے آگے بھی اوپر والے نے اولاد دیا ہے بیٹیاں دیا ہوگا تو کس طرح سے کسی کے پر الزام لگانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ مقفات عمل ہے یہاں کے یہیں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے چاہے پھر وہ سلمہ کے ساتھ ہو یا پٹارا کے ساتھ ہو یا کسی سپورٹر کے ساتھ ہو وہ سبھی کو نجر آ رہا ہے کہ کس کے ساتھ میں کیسے مقفات عمل ہوا ہے تو میرے خیال سے جو سچ ہے وہ آ کے بتانا چھئے میں سلمہ کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتی ہوں اور نہ میں کر رہی ہوں لیکن جو بات سچ ہے وہ آڈینس کے سامنے لانا وہ میرا کام ہے اور میری آڈینس اسی لیے میرے ساتھ میں جڑی ہے کہ میں ان کو سچ بتاؤں گی جو پچھر دکھائی جا رہی ہے وہ پچھر کے پیچھے سچ کیا ہے وہ بتانا میرا کام ہے جو کہ میری آڈینس میرے سے چاہتی ہے تو جو بھی سستہ میں نے آ کے بتا دی ہوں باقی مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے سلمہ سے بھی نہیں پٹارا سے بھی نہیں اور مجھے چاہیے کہ جو سچ رہے وہ آ کے میں بتاؤں تو آپ لوگوں کو کیسی لگی میری یہ ویڈیو آپ لوگ جرور بتانا اور میرے خیال سے یہ ساری جو گھٹیا چیزے اور گندی باتیں آتی ہیں باہر تو بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی یوٹیوبر آ کے اگر اپنے آپ کو کلیر کر رہے تو وہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کے لیے کلیر کر رہے ہیں نہیں الزام لگانے والے اپنی بات پر لگے ہی رہیں گے وہ لوگ تو وہی بولیں گے کیونکہ ان کو اپنے آپ کو جھوٹا ثابت نہیں کروانا ہے لیکن جواب جو بولتے ہیں نا ہم کے آ کے کیوں دے کیوں دے کیوں دے تو بھائی کبھی کبھی جواب دینا بھی صحیح ہے جب آپ کے کیریکٹر کے اوپر بات آ رہی ہے آپ کے اولاد کے اوپر بات آ رہی ہے اور آپ کے اوپر بات آ رہی ہے تو پھر آ کے جواب دینا بھی جروری ہے جو کہ سلمہ نہیں دیتی ہے کہ وہ بات کو جواب دے تو نہیں ان کے لیے نہیں دینا ہے جواب ان کے لیے دینا ہے جو آپ کے لیے کھڑے ہیں جو آپ کو پیار کرتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے جواب جرور دینا چاہیے اپنے آپ کو کلیر کرنا چاہیے کیونکہ یہی ساری جو ہوا میں باتیں ہوتی ہیں نا یہ باتوں کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہوگی تو جب تلک کے جس کی بات ہے وہ آ کے کلیر نہیں کرے گا تو آڈیس کو کیسے پتا ہوگی کہ بھئی اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا تھا تو یہ حساب سے نا سلمہ بہت زیادہ غلط کر رہی ہے جو آ کے لوگوں کو جواب نہیں دیتی ہے مطلب لوگوں کو جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں یا اس کو ووچنگ دیتے ہیں ان لوگوں کو جواب نہیں دیتی ہے تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں فلیس مجھے کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو پسند آئیں گی تو یہ بھی کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ